بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسا سیکرٹ شیئر کرنے والا ہوں کہ جو میں نے ہزار ہم مرتبہ عزمایا ہے نہ صرف میں نے بلکہ بہت سارے لوگوں نے اس کے ذریعے پیسے بھی کمائے ہیں انہوں نے کامیابی بھی سمیٹھی ہے اور گارنٹی ہے اس چیز کی کہ آپ کبھی بھی اس میں ناکام نہیں ہوں گے دوستو جو طریقہ یا جو میتڈ میں آپ لوگ کو شیئر کرنے والا ہوں وہ آپ نے بہت زیادہ غور سے سننا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس میں ناکامی کی کوئی چانس ہی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اس میں کامیابی ہنڈر پرسنٹ گارنٹیڈ ہے اگر میں آپ کو کہہ دوں انویسمنٹ کی بات جب آتی ہے اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ منیمم ایک روپیہ انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بدلے آپ کو دس ملیں گے یا اگر آپ کو میں کہوں کہ چلے ایک نہ سہی پانچ آپ انویسٹ کر لیں اس کے بدلے پچاس لے لیں تو میرے خیال میں یہ کوئی اتنی بڑی انویسمنٹ نہیں ہے اور آپ بند آنکھوں میرے اوپر ٹرسٹ کر لیں گے کہ امین بھئی جو کہہ رہا ہے کیونکہ ابھی تک جتنی بھی چیزیں میں نے شیئر کی ہوئے آپ لوگ کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی میں نے اپنا ریفرل لنک آپ لوگ کے ساتھ شیئر نہیں کیا کبھی میں نے ایسی ایپس آپ لوگ کو نہیں بتائی کہ میں آپ کو کہوں کہ میرے ریفرل لنک سے آپ وہ ڈاؤنڈ نوڈ کر لیں استعمال کر لیں تو میرا جیب بھی بر جائے گا اور آپ لوگ بھی کروڑ پتی بن جائے گے میرے خیال میں آج تک میں نے کوئی ایسا میتڈ نہیں بتایا آپ لوگ کو کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہ سارے فراد ہیں لیکن آج میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ بہت زیادہ سپیشل ایک چیز شیئر کرنے والا ہوں کہ جس کی میں گارنٹی دیتا ہوں اور اس کی منیمم انویسمنٹ کوئی لیمٹ نہیں لیکن اس کی جو پروفٹ ہے وہ گارنٹیڈ ہوگی نہ صرف میری گارنٹی بلکہ ہر اس بندے ہر باشعور بندے کی گارنٹی ہوگی جنہوں نے اس میتڈ سے پیسے بھی کمائے ہیں اور کامیابی بھی انہوں نے کمائی ہے دوستو اگر آپ میرے اوپر بروسہ کر رہے ہیں تو یقیناً آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ جو بندہ یا کسی بندے نے کوئی چیز بنائی ہوئے جیسے فور ایزمپل ایک بندے نے گاڑی بنائی ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ گاڑی بنانے والا زیادہ ٹرسٹیبل ہوتا ہے اس بندے کی نسبت جو باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے یا اس کو صرف شانہ نیکی حد تک آتی ہے تو جب گاڑی کی جو کریٹر ہے کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اس کریٹر سے زیادہ جانتا ہوں تو میرے خیال میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کریٹر کی طرف سے یہ میتڈ بتایا گیا ہے جو اے پہ یا جو طریقہ ہے اس نے مجھے یہ سب کچھ سمجھایا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو کامیابی ہنڈر پرسنٹ ہوگی اگر آپ یہ کریں گے تو انکم ہنڈر پرسنٹ آپ کمائیں گے یقیناً دوستو اگر آپ باشعور ہیں تو آپ میری آدھی بات سمجھ چکے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اپنا وہ طریقہ یا اپنی وہ جو ٹپ ہے جس نے نہ صرف مجھے کامیاب کیا بلکہ بہت سارے لوگ کو کامیاب کیا اور وہ ہے اللہ کی راستے میں خرش کرنا غریبوں پر خرش کرنا یقیناً جب آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں اس کے اوپر اپنی استطاعت کے مطابق آپ خرش کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے جو کریئٹر ہے اس پورے کائنات کا اس کا وعدہ ہے اور اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہوئی نہیں سکتا اس کا وعدہ سچا ہے اس نے کہا ہے کہ میں کئی گناہ اس کا پروفٹ آپ کو دوں گا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے جب آپ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہو تو یقیناً آپ کو اس میں کبھی بھی ناکامی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی آپ کو لاؤس ہوگا یہ ایک ایسا میتر تھا جو کافی دنوں سے میرے دل میں وہ کرا تھا کہ امین آپ ان کو ایپس پر اور مختلف سکیلز آپ سے کار رہو وہ ان چیزوں کی افادیت اپنی جگہ پہ مگر دینی والی جو ذات ہے مجھے دینے والی ان اپلیکیشن ڈیولپرز کو دینے والی یا جو استعمال کنندہ ہے ان کی ان سب کی کامیابی اور ناکامی کا ڈائریکٹ تعلق یا واسطہ جو اس کی کامیابی اور ناکامی کے ساتھ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اگر اللہ چاہے تو آپ کی چوٹی سے چوٹی چیز میں اتنی برکت ڈال دے گا کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے اگر اللہ نچاہے تو آپ ہزار ہاں محنت کرے کچھ کا بھی ہاتھ نہیں آئے گا ظاہر بات ہے کہ پیسے کا کمانا عزت دینا شورت دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ ہی فرمارا ہے جو کہ ہمارا کریئٹر ہے کہ بھئی آپ کی کامیابی اس چیز میں ہے اس چیز میں ہے اس چیز میں ہے تو لازمی بات ہے اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا اب پیسوں کے مطالق چونکہ میرا جو فیلڈ ہے جو نچے ہے وہ ہے آن لائن ارننگ یا آف لائن ارننگ تو اس کے مطالق اللہ تعالیٰ کیا فرمارے کہ آپ محتاجوں کی مدد کرے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس سے دگنا تگنا بلکہ کئی گناہ میں آپ کو زیادہ دوں گا اور ظاہر بات ہے کہ دنیا اور آخرت کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ جتنا چاہے آپ کو دے سکتا ہے اگر میں آپ کو میترز میں دس روپے کا میترز بتا دوں کہ فلان ایپلیکیشن سے آپ کو سو روپے یا دس ڈالر یا پچاس ڈالر کی کمائی ہوگی تو آپ دڑا دڑا جاتے ہو اس ویب سائٹ پر اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے اس کے لئے محنت کرتے ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میری تمام امیدوں کا مرکز میری تمام کامیابیوں کے پیچھے ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے میں بھی اسی اللہ سے مانگتا ہوں آپ بھی اسی اللہ سے مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو جو حکام ہمیں بیجے ہیں کہ آپ کی تندستی جس سے ہنڈر پرسنٹ ختم ہوگی ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرش کرتے رہیں آپ اللہ کے راستے میں خرش کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر کرز کہا ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت دیا ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو کوئی کرز نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارا سارا کچھ ہے ہی اللہ کا ہم اسی کے بندے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو اوجاگر کرنے کے لئے یہ اپنے اوپر کرز کا ذکر کیا تو ظاہر بات ہے ایک بندہ کسی کا مقربہ وہ کب اس کو ایسے رکھ سکتا ہے یقیناً آپ کو پروفٹ ہوگا جب آپ اللہ کے راستے میں خرش کرو گے آئیں اس تجارت میں آپ بھی حصہ ڈالیں جس طرح میں اپنی طرف سے جتنی توڑی بہت کوشش ہو سکتی ہے تو اپنی طرف سے تو ہم کرتے رہتے ہیں یقین کرو میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا چینل ہوا یا میرا کیریئر ہوا اگر مجھے کہیں سے کامیابی ملی ہے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے آپ خرش کرو دوسروں پر خرش کرو آپ کو اللہ تعالیٰ ان غیبی خزانوں سے دے گا کہ جو آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے میں اس چیز کا شاہد ہوں کہ بعض اوقات میرے جیپ میں دس روپے بھی نہیں ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ذرائع سے مجھے دے دیا عطا کیا کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے جن کی طرف میرا ذہن بھی نہیں جادہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میری وہ مجبوری ختم کر دی میری جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی اور کم از کم فائننشلی مجھے کبھی بھی خراب نہیں کیا اور اس کی جو کہ میں جانتا ہوں کہ وہ جب بھی میرے پاس توڑے بہت ہوتے ہیں بے شک زیادہ نہ ہو آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے آپ غریبوں محتاجوں پر خرش کرتے نہیں یقین اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے گا یہ وہ میتڈ تھا جس کو آپ نے سیریس لینا ہے میری تمام لیکچرز کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور اس ایک میتڈ کو دوسرے سائٹ پہ رکھ دیں یہ والا سب کے اوپر اس تمام میتڈ کے اوپر بھاری ہے کہ آپ کو کامیابی اور آپ کے محتاجی اللہ تعالیٰ صرف اور صرف اس صورت میں گارنٹی ختم کرے گا کہ جب آپ اللہ کی راستے میں خرش کر ہوگی آپ کے پاس جیب میں دس روپے ہے اور آپ نے پانچ انویسٹ کر دیئے اللہ کے راستے میں تو یہ زیادہ بہتر ہے بنیزبت اس بندے کے جس کے پاس ایک لاکھ روپے ہوئے اور اس نے صرف دس ہزار انویسٹ کر دیا کیونکہ آپ نے اپنا فیفٹی پرسنٹ شیئر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیا اس نے صرف ٹین پرسنٹ ہی لگا دیا آپ کے یہ جو پانچ روپے ہے یہ زیادہ مقبول ہے بنیزبت ان دس ہزار کے جس کے پاس زیادہ پیسے تھے تو آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکے غریبوں کے اوپر خرش کر رہے ہیں میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو ناکام نہیں کرے گا آج کے لیکچر میں بس یہی تھا مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والا ہے وہی ہماری کامیابی اور ہماری ناکامی بہت اچھی طرح جانتا ہے یقین کریں اگر آپ نے اس چوٹے سے نکتوں کو سمجھ لیا تو دنیا میں بھی اور آخرت میں آپ کامیاب رہیں گے ملتے ہیں اگلے کسی ٹیٹوریل میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ